سب سے قیمتی سرمایہ ایک مومن کا ایک انسان کا وہ ہے اس کا وقت وہ کیا ہے اس کا وقت ہے وقت کی قدر اتنی زیادہ ہونی چاہیے مفتی تکیس صاحب کے والد صاحب کہتے ہیں کہ چوبیس گنٹو میں مجھے اس وقت پریشانی ہوتی تھی جب میں بیت الخلا میں پشاب کرتا تھا اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ میرا وہ وقت ضائع ہوتا ہے جب میں کیا کرتا ہوں باقی ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی ایک وقت ضائع نہیں ہو رہا تھا وہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے مگر اس کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ضائع اور آپ کا میرا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے وہ ذرا آپ سمجھ لیں اس پر ذرا آپ دور و فکر کریں نمبر ایک ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں وہ کتابیں لکھتے تھے اتنا وقت کو بچاتے تھے اتنا وقت کو اتنا لکھتے تھے اتنا لکھتے تھے اس لکھنے کے لئے کلم کو بنانا پڑتا تھا تراشا جاتا تھا کلم اس وقت تو یہ کلم نہیں تھے تو اس کے بعد اسی کلم تراشے ہوئے جو کلم تھے اسی کو جمع کرتے رہے آخر میں جب گسل دیا گیا تو وہی انہی چیزوں کو جلا کر ان کو گسل دیا گیا اتنا انہوں نے لکھا ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ جب آخری لمحہ تھا اس دنیا سے جانے کا اچانک ایک فقی کو دیکھا اس فقی کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ذرا علم میراز سے متعلق ایک مسئلہ بتائیے مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس دنیا سے انتقال کر گئے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی متعلق کہتا ہے کہ آخری لمحہ وہ رمی سے متعلق مسئلہ کی توضیح کر رہے تھے مسئلہ کی توضیح ہوئی ادھر سے مکمل ہوا ادھر سے انتقال ہو گئے ادھر سے کیا ہوا ذرا ان تاریخ کو اس تاریخ کو پڑھیں اکابرین کو پڑھیں پھر آپ اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں کتنا وقت آپ کا میرا ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اب تو ہمارا وقت مسجدوں میں بھی ضائع ہو رہا ہے ہمارا وقت تو اداروں میں بھی ضائع ہو رہا ہے بحثوں میں الجنوں میں تنقیدوں میں باقی چیزوں میں اس لئے ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑے دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے مداری اقشیزہ جوڑ کر اپنی زندگی کو موتدل بنانے کی کوشش کریں اور یہ جو دنیا کے اندر فسادات میں لوگ مقتلہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو آیت ہے کلام ہے مدرسے بنے ہیں خانکاہیں بنی ہیں ان کو مضبود بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آجائے دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے میرا بندہ اگر کوشش کرے گا میں اس کی مدد کروں گا اگر وہ آدمی کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یاد کرتا تو تم بھی کیا کرو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا تو اصل یاد ہمیں ہماری طرف سے یاد کرنا ہماری طرف سے عامال کی افتداء ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ جو مدارس آپ کو اللہ نے دیئے ہیں اس میں جو یہ کام ہوتا ہے اس میں جو علماء ہوتے ہیں اس پر آپ کو شکر کرنا ہے کیا کرنا ہے شکر تنقیدیں نہیں اگر ایک آدمی کو مدرسے کی مدد نہیں کرنی ہے پیس اسے نہ کرے زبان سے مدد کرے کس سے کرے اور اگر اس کو زبان سے بھی نہیں کرنی ہے تو علماء کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے کیا رہے نہ وہ تعریف کرے نہ وہ تنقید کرے تاکہ اس کے تنقید نہ کرنا ہی مدد ہو جائے گی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے تنقید تنقید تنقیدی رویہ اپنی زندگی سے نکال لیں تاکہ زندگی کے اندر ایک اتمنان آ جائے مدارس کے سلسلے میں مطمئن رہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی بات کو سمجھوں آپ بھی بات کو سمجھیں اور جو کچھ گفتگو ہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں خود اس پر عمل کروں آپ بھی عمل کریں اور یہاں آپ کا میرا آنا صحیح مقصد سے ہو صحیح نیت سے ہو زمناً یہاں بیٹھنا نہ ہو صلی اللہ تعالیٰ را خیر خلقہ محمد وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَلْحَمَ الرَّحِيمَ